رمضان میں افطاری کے وقت علو کو پکوڑے کس کو پسند نہیں ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب میں ہوں فضا اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجوہ پکوان میں تو لاجوہ پکوان میں آج بھی آپ کے لئے ریکھ رہی ہوں افطار سپیشل بہت ہی مزدار بہت ہی کرسپی علو کے پکوڑے علو کے پکوڑے جب دوسری طرح سے بناتی ہیں تو عموماً جب ہم افطار میں کھاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیوی ویٹ ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح سے علو کے پکوڑے بنا کر کھائیں گے تو یقین کریں آپ جتنے بھی کھالیں آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے کتنے کھالی ہیں یہ بہت ہی لائٹ ویٹ ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ بنانے میں بہت ہی زیادہ آسان بہت ہی مزدار کرسپی سے یہ علو کے پکوڑے بن کر تیار ہو جاتے ہیں اوپر سے ان کی جو کوٹنگ ہے وہ بہت ہی کرسپی ہوگی اور اندر سے یہ بہت ہی مزدار ہوں گے تو چلیجی بینہ ٹائم کو ویسٹ کی اپنے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً چار سے پانچ پڑے سائز کے علو علو کو ہم نے سلائس میں کٹ لیا ہے ہم نے نہ علو کو بہت زیادہ موٹا کھٹا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا اب یہاں پر لیتے ہوں ایک باول جس میں میں اٹھ کرتے ہوں بیسن تقریباً ایک کپ میں نے بھرکے اس میں میرمنٹ کا بیسن کا لیا ہے اور اس کو ہم اچھے طرح سی اب چھان لیں گے تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی ڈسٹ نہ رہے بیسن کو ہم نے اچھے سے چھان لیا ہے اب میں اس میں اٹھ کرتی ہوں کچھ سپائسیز ون ٹی سپون سرک میچ پاودر ون فور ٹی سپون ہلدی پاودر اور ون ٹی بل سپون میں اس میں اٹھ کروں گی نمک ایک چھوٹکی ہم ہاتھوں سے مسل کر اور اس میں ڈالیں گے اجوائن ہاف ٹی سپون میں اس میں اٹھ کروں گی خوشک دھنیا پاودر کھٹا ہوا فریش اور ہاف ٹی سپون میں اس میں اٹھ کروں گی زیرا پاودر اب سارے جو مسالے ہیں ہم نے بیسن کے اندر اٹھ کر دی ہیں اب اس کو میں اچھی طرح سے پہلے میکس کر لوں گی تاکہ جو بھی مسالے ہم نے بیسن کے اندر اٹھ کی ہیں وہ ایکول ہو جائے اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے میں پانی اٹھ کروں گی اور اس کا فائن سا پیسٹ بنا لوں گی بیسن کا جو ہم نے پیسٹ بنانا ہے وہ نہ تو بہت زیادہ گاڑا ہو اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا اس کو ہم نے کرسپی سی کارٹنگ دینے کے لیے اس میں اٹھ کریں گے ہم دو ٹی بل سپون چاول کا آٹا اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے تو آپ اس میں کون فلور بھی اٹھ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کچھ اپنے امیزے کی کونسسٹنسی رکھی ہے نہ ہی بہت زیادہ پتلا رکھا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ گاڑا اب ایک سلائس لیتے ہیں اس کو ہم اپنے امیزے کے اندر ڈپ کرتے ہیں ڈپ کرنے کے بعد دونوں سائڈہ سے اس کی کارٹنگ کریں گے ہم اور کارٹنگ کرنے کے بعد آئل کو ہم نے گرم کر لیا تھا چولے پر اور اس کے بعد ہم ایک کر کے سارے سلائسز کو پہلے امیزے کے اندر ڈپ کریں گے اور پھر اس کو آئل میں فرائے کریں گے امیزے کی جو کونسسٹنسی ہے وہ نورمل ہے اگر یہ بہت زیادہ گاڑا ہوگا تو آپ کے جو پکوڑے ہیں وہ کرسپی نہیں ہوں گے اور اگر یہ بہت زیادہ پتلا ہوگا تو یہ آلوں کے اوپر سٹے نہیں کرے گا یہ اتر جائے گا اسی طرح سے ہم نے ایک ایک کر کے سارے اس کے اندر اٹ کرتے جانے ہیں اور ان کو ہم نے فرائے کرنا ہے تقریباً میڈیم فلم پر ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ تک ایک سائٹ سے فرائے کرنا ہے اور پھر جب ایک سائٹ سے اس کا کلر تھوڑا سا براؤن ہو جائے یعنی کہ یہ فرائے ہو جائے تو ہم نے اس کی سائٹ کو چینج کر لینا ہے بہت ہی مزیدار سے کرسپی سے پھولے پھولے سے یہ بن کر تیار ہوں گے اور بہت ہی کم ٹائم میں یہ بن کر ریڈی ہو جاتے ہیں صرف آپ کو دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اور آپ کی یہ مزیدار سے آلو کے سنیکس آلو کے پکوڑے یا پھر آلو کے چپس جو بھی آپ کا دل کرے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بن کر ریڈی ہو جائے گی فرائے کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے اسی طرح سے اسی طرح سے باقی کی جو بچے ہوں گے وہ بھی ہم نے فرائے کر لینا ہے چلے جی اس کو ہم پلیٹ میں ایڈ کر لیں گے اور اسی طرح سے ہم نے اپنی سارے آلو کے جو پکوڑے ہیں اس کو فرائے کر لینا ہے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین اسی طرح سے ہم فرائے کرتے رہیں گے اور اس کو پلیٹ میں ایڈ کرتے رہیں گے چلے جی ساری جو آلو کی پکوڑے یا پھر آلو کے چپس ہیں وہ ہماری ریڈی ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں افطار میں بچوں کو خوش کرنا ہو یا گھر والوں کو خوش کرنا ہو اور کوئی ایسی ریسپی بھی بنانی ہو جو کہ آپ کا بھی کم ٹائم لگے آپ کی محنت بھی کم لگے ساتھی ساتھ سب ہی گھر والوں کو پسند بھی آئے مزیدار بھی ہو اور بہت ہی کم انگریڈنٹ کے ساتھ بنتی ہو یعنی کہ خرچہ بھی آپ کا کم ہے تو یہ ریسپی بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہے اس کو میں نے سرف کیا ہے پدینے کی چٹنی کے ساتھ بہت ہی اچھا کومنیشن بنتا ہے ریسپی پسند آئی ہو لاج اپ اکان کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتی ہے آپ کا ساتھ ایک اور نہیں ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ